اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا تو 2023 میں آج ابھی جو ایڈمیشن سے سٹارٹ ہوئے ہیں وہ مارننگ کے لئے ہوئے ہیں مارننگ پروگرامز کے لئے اور جیسے کہ فیڈل اردو کے اندر انٹی ٹیسٹ بیسٹ اور اوپر میریٹ ایڈمیشنز دونوں ایک ساتھ شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ویب سائٹ ہے fuast.edu.p کے اس میں آپ کو لاغن کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو جو ہے وہ آن لائن فارم کو فیلپ کرنا ہے فارم کو فیلپ کرنے کے بعد آپ کو فارم کو پرنٹ کرنا ہے اور یہ دیئے گئے جو ہے وہ ڈاکومنٹس کے ساتھ اسکری بینک میں اس کو جمع کرانا ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ ایٹ جو فارم سمیشن کی ہے وہ 26 دسمبر ہے تو 26 دسمبر تھا کیا اس سے پہلے آپ کے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈمیشن فارم کو فیلپ کر کے پرنٹ کر کے سمیٹ کروانا ہے جس میں ریسی کو دو کافیز چاہیے مارک شیٹ کے دو کافیز چاہیے میٹری کے سیٹیفیکیٹ کے دو کافیز چاہیے انٹر کے مارک شیٹ کے دو کافیز چاہیے اور چار تصویریں چاہیے اچھا ٹیسٹ پیسٹ اپارٹمنٹ آپ دیکھیں صرف کمپیوٹر سائنس فارمیسی بی بی اے اور مایکرو بیالوجی اور بائیو ٹکنالوجی یہ پانچ صرف وہ فیلپ ہیں جو ٹیسٹ پیسٹ ہیں اس میں اس کیس میں ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن ملے گا اس کے لئے باقی ساری جو ہے وہ اوپن مائریٹ پر ہیں مطلب کہ آپ کو جو ایف ایسٹ کی پرسنٹیج آپ کی ہوگی اس کے لحاظ سے آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا اور آپ کو ٹیسٹ کوئی دینا نہیں ہوگا اگر آپ صرف اوپن مائریٹ کے فارم سویلپ کر رہے ہیں تو آپ کی فیز ٹو تھاؤزنڈ ہوگی اور اگر آپ کو ایسی فیل کا نام ڈال رہے ہیں اپنی ایڈمیشن فارم کے اندر جس میں ٹیسٹ ریکوائیڈ ہے تو پھر آپ کو جو فی ہوگی وہ ٹری تھاؤزنڈ آپ کو سبیٹ کرنی پڑے گی جو ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کی ڈیٹس تو بھی انانس نہیں ہوئی ہے جینوری میں ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو جو ٹیسٹ کا منت ہے ٹیسٹ ہوگا آپ کا دیٹری will be in جینوری تو ٹیسٹ کے جو مارکس ہیں وہ ہنڈرڈ مارکس کے ٹیسٹ ہوگا ایک سو نمبر کا ایم سی کیوز بیس پر ہوگا ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہوں گے اور جو بھی کوسٹنز ہوں گے وہ آپ کی گروپ کے مطابق آئے گے چارڈ سبجیکٹ ہوں گے پری انجینرنگ والوں کے لیے انگلیش فیزیکس کیمسٹری اور میتھمیٹکس یہ چارڈ سبجیکٹ آس کیے جائیں گے پری میڈیکل والوں کے لیے انگلیش فیزیکس کیمسٹری اور بائیلوجی ان کے پچیس پچیس ایم سی کیوز دیے جائیں گے کمپیٹر سائنس کے لیے انگلیش فیزیکس میسٹری اور کمپیٹر سائنس اور باقی جو تمام گروپ سے جیسے کہ آرٹس ہو گئے ہمارے پاس یا پھر جو کامرس گروپ ہمارے پاس ہوگا ان میں انگلیش ایکانومکس میتھمیٹکس اور اسلامی کے سٹیڈیز یہ چار جو ہیں وہ فیلڈز دیے جائیں گے ٹھیک ہے یہ چار سمجیٹس دیے جائیں گے سب کے 25 ایم سی کیوز ہوں گے تو ٹوٹل ہنڈیڈ ایم سی کیوز کے یہ پیپر بنے گا اب نیکسٹ آتے ہیں کلوزنگ پرسنٹیجز دیکھ لیتے ہیں لازٹ یئر کی ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کی جیسے کہ اگر آپ اس میں دیکھیں تو فارم ڈی سیلف فائننس میں بھی ریگولر میں بھی ہے فارم ڈی ریگولر میں 75 پرسنٹیج پر کلوز ہے جبکہ سیلف میں 61 پرسنٹیج پر کلوز ہے اور الیجیبیلیٹی منیمم آپ کے پاس 60 پرسنٹیج آپ کی ہونی چاہیے اور یہ صرف گلشن کیمپس میں افر کیا جاتے ہیں بھی بھی ہے یہ گلشن کیمپس میں جو مین کیمپس ہے اس میں 62 پرسنٹ پر کلوز ہے اور 50 پرسنٹ اس کی الیجیبیلیٹی ہے اور عبدالحق کیمپس جو صدر میں موجود ہے اس کا دوسرا کیمپس اس کی 53 پرسنٹیج اس کی جو ہے وہ کلوز اگریگیٹ ہے اس طرح کمپیٹر سائنس جو ہے وہ 61.72 پر کلوز ہوئی تھی 2022 میں اس طرح مایکرو بیالوجی 61 پرسنٹیج پر کلوز ہوئی تھی بائیو ٹیکنولوجی 65 پر کلوز ہوئی تھی اچھا تو ایڈمیشنز جو ہے وہ یہاں پر پتا ہے کہ یہ اگریگیٹ پیسس پر اس میں ملتے ہیں اگریگیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا 20% میٹرک ہوتا ہے اور 20% انٹر اور 60% تیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیڈل اوڈو میں تیسٹ کے مارک سادھ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں جتنا اچھا آپ تیسٹ دیں گے اتنے ازادہ آپ کی چانسز ہوں گے انٹر کی پیسٹ آپ کی eligibility جتنے بھی ہو تو اگر آپ تیسٹ اچھا دیتے ہیں تیسٹ میں اچھے نمبر لاتے ہیں تو پھر آپ کی پیسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ فیڈرل اور جنرسٹی کے اندر جو ہیں وہ یہ چیز ہیں باکہ اس کے لئے اوپن میریٹ کے جو فارمز ہیں اوپن میریٹ کی فارمز اسی کے ساتھ موجود ہیں تو اس کے لئے closing percentages یہاں پر موجود ہیں سب کے ٹائم پہ کیا فیس ہیں یہ والی second column میں اور first column میں یہاں پر سیمیسٹر فیس کتنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو different fields ہیں ان سب کی فیس یہاں پر لیکن یہ فارم دے کی فیس at the time of admission 61,500 ہے اور پھر سیمیسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر سائنس کی جو فیل ہے اس کے اندر 40,900 اس کی first time admission ہے اور 29,900 لگ 30,000 اس کی جو ہے پر سیمیسٹر فی ہے اس طرح اللہ کی فی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو بھی fields آپ یہاں پر required ہیں ان کی فیس یہاں پر mentioned ہے پھر اس کے بعد عبداللہ campus کے اندر بھی different departments ہیں زیادہ تر arts کی جو departments ہیں وہ عبداللہ campus کے اندر ہیں جو different campus ہیں اس کی closing percentages اور اس کی جو fee ہے عبداللہ campus کی وہ یہاں پر admission fee اور پھر semester fee ادھر پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس screen shot لے سکتے جس آپ کو چیزیں بہتر طرح سے سمجھ میں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ بات کی about university admissions جو آئے ہوئے تو 26th of december سے پہلے پہلے تک آپ اس کے forms fill up کر دیں if you want to apply in urdu university thank you so much best of luck to all of you